اسلام علیکم میرا نام ہے محمد خبیب آج ہم آپ کو جانوروں کیا جو سرجوں میں لوڈ ٹمپریچر ہو جاتا ہے جانور آج کل جو لوڈ ٹمپریچر کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ بیٹھ رہے ہیں اس کا ہم آپ کو مستقل طور پر علاج بتائیں گے جس سے آپ کا جانور بیٹھے گا بھی نہیں اور چارہ بھی صحیح کھائے گا اور دودھ میں بھی کم ہی نہیں ہوگی آج کل سردی لگنے کی وجہ سے اکثر جانور کو کمزور جانور ہیں وہ گئے ہیں بھیس ہے بھیڑے بکری ہے جو چھوٹا بچڑا ہے وہ بیٹھ رہے ہیں سردی لگنے کی وجہ سے ان کا ٹمپریچر فوراں ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک مکمل میڈیسن بتاؤں گا جس کے دینے سے آپ کا جانور نرمل ٹمپریچر میں آ جائے گا اور جو آپ کا جانور بیٹھنے والا ہے جو کمزور جانور ہے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے اور جو دودھ میں کمی ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو آپ کا جانور بیٹھ گیا ہے وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا آپ اس میری پوری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر میں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اکسہ جانور کا ٹمپریچر لو ہو رہا ہے نرمل ٹمپریچر سے بھی کم ہے پھر جانور بیٹھ جاتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے آپ نے ان کو ایلیس منرل منرل مکسچر آپ نے ان کو سٹارٹ کر دینا ہے سو گرام ڈیلی دینا ہے گئے بھینس کو سو گرام دینا ہے بچھڑے کو پچیس گرام دینا ہے بھیڑ بکری کو دس گرام صبح شام دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ڈائی کیلشم فاس فیٹ دینا ہے پچاس گرام ڈائی کیلشم فاس فیٹ منرل مکس کر کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ویڈالین ایم سی رف سو ایمل وہ اس میں مکس کر دینی ہے اور ایک کلو نیم گرم دودھ میں مکس کر کے آپ اپنے جانور کو پلا دیں آپ اپنے جانور کو وزن کے مطابق بڑے جانور کو یہ ڈائی سو ایمل بن جائے گی یہ ڈائی سو ایمل ایک کلو نیم گرم دودھ میں آپ اس کو پلا دیں چھوٹے بچھڑوں میں ہاف کر دیں اور بھیڑ بکری میں دس گرام منرل اور دس گرام ڈائی کیلشم فاس فیٹ اور دو چھوٹے بڑے ڈالین ایم سی رف کے مکس کر کے نیم گرم دودھ میں پلا ہے انشاءاللہ آپ کا جانور بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور جس جانور کا دودھ بھی کم ہے وہ دودھ بھی مکمل طور پر دے گا اور کمپریچر بھی ایک دو دن کے اندر وہ چڑھنا شروع ہو جائے گا اکثر جو جانور وہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کو پہلے سٹارٹ کر دیں جس سے وہ جانور بیٹھے گا نہیں اور جو بیٹھ گئے ہیں ان کو چار پانچ دن مستقل دینے سے وہ جانور ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دو ڈیکلوران ٹیبلٹ اس میں آپ نے مکس کر کے دینی ہے زیادہ نہیں دینی جن کا ٹمپریچر لو ہوتا ہے ان کی ڈورنمنگ بھی نہیں کرنی ڈورنمنگ کرنے سے اور لو ٹمپریچر بلکل لو ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس میں ڈیکلوران یا میلاکسی کے سارٹ میں آپ نے دو ٹیبلٹ اس میں مکس کر کے دینی ہے اگر آپ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ انجیکشن کا یوز کرتے ہیں تو انجیکشن آپ نے ان کو لگانے ہے فاسو اے وی انجیکشن پچیس ایمل ڈیلی اور میلاکسی کے پچیس ایمل ڈیلی اور اس کے ساتھ ایم و ای کام انجیکشن پچیس ایمل ڈیلی یہ تین دن انجیکشن لگا ہے جس سے جانور کا ٹمپریچر نرمل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیسی نسخہ استعمال کریں دودھ اور دیسی انڈے دو کلو دودھ اور پانچ دیسی انڈے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں جس کے جانور کا ٹمپریچر لو نہیں ہوگا اور جس جانور کو سردی لگ گئی ہے جس سردی لگنے کے وجہ سے ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے دیسی انڈے اور دودھ استعمال کریں اور شہد بھی آپ دودھ میں مکس کر کے ان کو پلا سکتے ہیں جس سے آپ کے جانور سردی سے بھی بچ جائیں گے اور ان کا ٹمپریچر بھی لو نہیں ہوگا جیسے ہی ٹمپریچر لو ہوتا ہے یہ خموشی کی موت ہے ہاتھل موت ہے جانور فوراں بیٹھ جاتا ہے وہ لیٹ جاتا ہے ایستا ایستا ٹمپریچر لو جتنی لو ہوتا جاتا ہے وہ ایستا ایستا موت کا شکار ہو جاتا ہے انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں پھلائکن کو بٹن کو دبا دے تاکہ ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نئی ویڈیو کی طرح